بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اگر عورتیں یہ ایک چھوٹا سا وظیفہ کر لیں ان کے شوہر کے رزق میں اضافہ ہوگا اتنا مال و دولت آئے گا کہ آپ حد حیران رہ جائیں گے آج میں اپنے ان بہنوں کے لئے ان حواتین کے لئے رزق کے حوالے سے ایک بہت ہی عظمودہ وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جو گھر کے حالات کی وجہ سے پریشان ہیں تنگ دستی ہے شوہر کا روزکار نہیں ہے یا شوہر کی تنہا اچھی نہیں ہے تو یہ وظیفہ آپ اپنے بائی شوہر باپ کسی کے لئے بھی کر سکتے ہیں اگر میری بہنیں یہ وظیفہ کر لیں تو پھر دیکھیں کہ ان کے گھر میں رزق برکتیں مال و دولت اتنی آنی شروع ہو جائے گی کہ شاید اس سے پہلے کسی وظیفے سے آئی ہو جو حواتین اپنے شوہر کے کام یا کاروبار کی وجہ سے پریشان رہتی ہیں یا ان کے شوہر ہود اپنے کاروبار کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ اپنی زوجہ سے یہ عمل کروائیں یعنی حواتین اپنے شوہر کے لئے یہ وظیفہ کر سکتی ہیں رزق میں برکت اور اضافے کے حوالے سے اگر حواتین یہ عمل کریں تو انشاءاللہ پھر دیکھیں ان کے شوہر کے کاروبار میں اگر وہ جاب کرتے ہیں یا کوئی بھی کسی قسم کا بھی کوئی کام کرتے ہیں وہ دیکھیں گے کہ کیسے ان کے کام میں برکتیں ہی برکتیں پیدا ہو جائیں گی اور دولت میں اتنا اضافہ ہوگا کہ پہلے سے کہیں زیادہ دولت ان کا شوہر گھر میں لے کر آیا کرے گا انشاءاللہ جو بھی کاروبار ہوگا جو بھی جاب ہوگی وہ سارے کام ترقی کی طرف چلنا شروع کر دیں گے اور کاموں میں جس قسم کی کوئی رکاوٹ ہوگی کوئی بندش ہوگی انشاءاللہ وہ تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی اور کام اتنا تیزی سے اور ترقی کے ساتھ چلے گا کہ گھر میں رزق ہی رزق آنا شروع ہو جائے گا آپ حدیث اور عمل کی برکت سے حیران رہ جائیں گی سب سے پہلی بات کہ میاں بیوی کو آپس میں اتفاق اور محبت سے رہنا چاہیے لڑائی جگڑا نہیں کرنا چاہیے اس سے رزق میں کشادگی آتی ہے کیونکہ لڑائی جگڑے اور نا اتفاقی کی وجہ سے رزق میں اضافہ ہونے کی بجائے برکت پیدا نہیں ہوتی اس کی بجائے کمی آنا شروع ہو جاتی ہے اور یہی گزارش ہے کہ پیاروں محبت اور اتفاق سے رہے تاکہ گھر میں ہشحالی ہو تو عمل یہ ہے کہ عورت کو چاہیے کہ جب اس کا شوہر کام پر چلا جائے کام کوئی بھی ہو چاہیے اپنا کربار ہو یا مزدوری کرتا ہو کسی قسم کا بھی کوئی کام ہو یعنی کہ رزق تلاش کرنے کے لئے جب وہ گھر سے نکلے کام پر چلا جائے تو عورت کو چاہیے کہ ہوند کے گھر آنے سے پہلے پہلے ایک سو تیتیس مرتبہ سور طلاق کی دوسری اور تیسری آیت پڑھ لیں لازمی ہے کہ عمل پاک حالت میں کیا جائے اس آیت کو جب آپ پڑھیں گے آپ کو خود یقین ہو جائے گا آپ کے گھر میں اتنا رزق مال و دولت برکت آنا شروع ہو جائے گی کہ آپ ہر روز یہ عمل کرنا نہیں بھولیں گی عورتیں یہ عمل کرنا شروع کر دیں اور نماز کی لازمی پابندی کریں یہ عمل آپ کو خیران کر دے گا میں امید کرتی ہوں کہ آج کا یہ عمل آپ کے لئے بہت فائدہ منثابت ہوگا اور آپ کو انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے بہت زیادہ روزکار ملے گا دولت میں اضافہ ہوگا حالات بہتر ہو جائیں گے تنگ دستی دور ہو جائے گی غربت دور ہو جائے گی اور آپ خوشحال ہو جائیں گے عمل اچھا لگا تو لازمی لائک اور شیئر کریں جزاک اللہ